عام انتخابات کے حوالے سے آج بڑے فیصلے کا امکان زرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا آج رات بارہ بجے سے پہلے انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن سے متعلق حکم پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ملاقات میں لاہور ہائی کورٹ کے آر او سے متعلق حکم نامے کے بعد عام انتخابات کے معاملے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کی گئی زرائع کے مطابق جیف جسٹس پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات سے پہلے دو سینئر ججز سے بھی ملاقات کی مشابرت کے بعد اٹارنی جنرل اور چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا گیا زرائع کے مطابق ججز کے اجلاس کے بعد عدالت لگائے جانے اور آج ہی انتخابات کیس کی سماعت مقرر ہونے کا امکان الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا دوسری جانب پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور استحقام پاکستان پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف درخواست میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا الیکشن بیوروکریسی کے ذریعے کرانے سے متعلق کیس میں بڑی پیشرف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس علی باقی نچوی کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا لارجر بینچ 18 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا جسٹس علی باقی نچوی پر مشتمل سنگل بینچ نے انتخابات کے لیے بیوروکریسی کی خدمات لینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا تھا سنگل بینچ نے تحریک انصاف کی ترخواست پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی عام انتخابات سے قبل نگران حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ آ گیا نگران حکومت پنجاب نے ڈپٹی کمیشنرز کو ایک بار پھر دفعہ 144 کے نفاز کا اختیار دے دیا آرڈیننس بھی جاری آرڈیننس کی مطابق ڈپٹی کمیشنرز اضلاع میں قیام امن یقینی بنانے کے لیے دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر سکیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن کی نگرانی نہیں کر سکتے بلکہ کمیشن نگران حکومت کی نگرانی کرتا ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کی تائناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کی تائناتی کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے میڈیا آزاد ہے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں تمام ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو یک سا مواقع فراہم کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو تنقید کا حق حاصل ہے معذول جج شوکت صدیقی کے کیس میں سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دو فوجی افسران دو عدالتی شخصیات کو نوٹسز جاری کر دیئے شوکت صدیقی کی درخواست میں فریق بنائے گئے آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی فیض حمید سابق کس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کاسی سپریم کورٹ کے سابق ڈی جسٹرار عرباب آریف اور آئی ایس آئی کے ایک سابق افسر بریگیڈیو ریٹائیٹ ارفان رامے کو نوٹسز جاری کر دیئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے الزمات درست ہیں تو وہ جنرلز کسی کے سہولتکار بننا چاہ رہے تھے وکیل حامد خان نے کہا کہ فوج شاید مرضی کے نتائج لینا چاہتی تھی قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ شاکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا جنرل ریٹائیٹ کمر جعوید باجوا سے متعلق گفتگو تو سنی سنائی ہے کمر جعوید باجوا نے شاکت عزیز صدیقی سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی عدالت نے کیس کی مزید سماعت آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی معزول جج شاکت صدیقی کے کیس میں سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیں دو فوجی افسران دو عدالتی شخصیات کو نوٹسیز جاری کر دیئے شاکت صدیقی کی درخواست میں فریق بنایا گئے آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی فیض حمید سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کاسی سپریم کورٹ کے سابق ریجسٹرار عرباب آریف اور آئی ایس آئی کے ایک سابق افسر بگیڈیا ریٹائیڈ عرفان رامے کو نوٹس جاری کر دیئے جسٹس قاضی فائز ایس آئی نے کہا کہ اگر آپ کے الزامات درست ہیں تو وہ جنرلز کسی کے سہولتکار بننا چاہ رہے تھے وکیل حامد خان نے کہا کہ فوج شاید مرضی کے نتائج لینا چاہتی تھی قاضی فائز ایس آئی کا کہنا تھا کہ شاکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا جنرل لیٹائیڈ کمر جاوید باجوا سے متعلق گفتگو تو سنی سنائی ہے کمر جاوید باجوا نے شاکت عزیز صدیقی سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی عدالت نے کیس کی مزید سماعت جنوری تک ملتوی کر دی مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کی آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفرہ آباد میں پریس کانفرنس انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے لوگوں کو مایوس اور ناومید نہیں ہونا چاہیے کوئی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی انوار الحق کاکر کا کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کا عیادہ کرتی ہوئے کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق کوئی یک طرفہ اقدام پاکستان کو قابل قبول نہیں ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی دورہ امریکہ پر عالی امریکی عہدداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں پاک فوج کے سپہ سالار نے امریکی حکام کے سامنے مسئلہ کشمیر اٹھا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے امریکی سیکیٹری دفاع سے ملاقات کی آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر یون سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی احمد کو جاگر کیا سربراہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ خصوصی سکریننگ اور اس طرح کی دیگر گمراہ کن افواہوں کو رد کر دیا سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کانسل کی کاروائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر پہلی اوپن کورٹ سماد ہوئی جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے کہا کہ کیس کانسل کی کاروائی سے قبل سماد کے لیے مقرر کیا جائے جسٹس مظاہر نقوی کے وکیل نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا جسٹس جمال خان مندو خیل نے کہا کہ آپ بینچ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں جس بنچ پر ہی اعتراض ہے وہ کانسل کی کاروائی روکنے کے لیے حکم امتنا کیسے دے سکتا ہے سپریم کورٹ نے جسٹس مظاہر نقوی کی درخواستوں پر سمات آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی عدت کے دوران بشرا بی بی سے نکاح سے متعلق کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو عدالت نے طلب کر لیا سینئر سیول جج قدرت اللہ نے دوران عدت نکاح کے کیس میں عمران خان کو 18 دسمبر کو عدالت طلب کر لیا عدالت نے بشرا بی بی کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بطور زمانت پچاس ہزار روپے مالیت کے ذاتی میں چل کے جمع کرانے کا حکم دیا لاہور بار نے شیر افضل مروت کی رہائی تک پنجاب پولیس کی ماں تحت عدالتوں میں داخلے پر پابندی لگا دی جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹھی آئے رہنوہ شیر افضل مروت کی نظر بندی پر ڈی سی لاہور سے جواب بھی طلب کر لیا لاہور صدر بار کا کہنا ہے کہ جب تک شیر افضل مروت کو رہا نہیں کیا جاتا پولیس کا داخلہ بند رہے گا ہائی کورٹ میں شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی جس میں جسٹس شہرام سرور چودی کے روبرو سردار لطیب خوصہ نے دلائل دیئے عدالت نے دلائل سننے کے بعد ڈی سی لاہور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 دسمبر کو جواب طلب کر لیا رہنما پی ٹی آئی شعیب شاہین کو کوئٹا ائرپورٹ پر روک کر لاہور واپس بھیج دیا گیا وہ بلوچستان کی مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے کوئٹا پہنچے تھے ایڈیشنل جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی عالم کاکڑ کے مطابق شعیب شاہین کو واپس جانے یا تھری ایم پی او کے تحت گرفتاری کا آپشن دیا گیا تھا رشابر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس میں کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا پی ٹی آئی کی زمنی درخواست پر جسٹس شکیل احمد اور جسٹس فہیم ولی نے سماعت کی پی ٹی آئی جیرمن بیریسٹر گوھر علی بھی عدالت میں پیش ہوئے بیریسٹر گوھر نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس اور انتخابی نشان کیس کو الگ کیا عدالت انتخابی نشان کیس کو انٹرا پارٹی کیس کے ساتھ کلب کر کے سماعت اندیس دسمبر تک ملتوی کر دی کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر کی قیمت میں کمی سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مصبت روجہان انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پچیس پیسے کمی کے بعد ڈالر دو سو ترہ سی روپر چھویس پیسے پر آ گیا جبکہ سٹاک مارکیٹ ہنڈر انڈیکس میں چھ سو اناسی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھ سٹھ ازار ایک سو تیس پر بند ہوا پرٹس ٹیسٹ کا دوسرا روز آسٹریلیا کے چار سو ستاسی رنز کے جواب میں پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تیس رنز بنا لیے پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے کیا اور دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کو چوہتر رنز کا آغاز فراہم کیا کھیل کے اختتام پر امام الحق 38 اور نائٹ ووچ مین خرم شہزاد سات رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے پاکستان کو آسٹریلیا کے پہلی انڈیکس کی سبقت ختم کرنے کے لیے مزید 355 رنز درکار ہیں